تاریخ میں کتابوں میں بکثرت یہ رواہت موجود ہے ایک اور عرب نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا در کے مارے چھپ رہا رومی گورنر کے ساتھ اس کا دستہ تھا پر یہ سارا واقعہ اس نے دیکھا اور اپنے دل میں تھانی جو کام کرتا تھا وہ چھوڑا رختے سفر باندھا چلتا چلتا شام میں پہنچ گیا حضرت محاویہ کے دربار میں پہنچا محاویہ کی مجلس میں رضی اللہ عنہ بھاردہ کہنے لگا امیر محاویہ امیر المومنین میں کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں آیا میں ایک جمعہ داری ادا کرنے آیا فلانی ریاست میں رومی گورنر نے مسلمان تاجر کو ٹھپڑ مارا اس نے تیرے نام سے دعائی دی وہ قیامت کو تیرا گریبان پکڑے گا میں آج تجھے بچانا بتلانا چاہتا ہوں اگر قیامت کو اپنا گریبان آزاد کروانا چاہتا ہے تو اس مسلمان کی عشق شوئی کر اس کی حوصلہ افضائی کر اس کو بدلہ دینا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہا ہمارے یہ رینک سکار وردیاں چمک دمک یہ بڑے بڑے سکوارڈ لے کے چلنے والے سائرن بجاتی گاڑیوں کے ساتھ یہ مسلمانوں پر حاکم اور کافروں کے غلام اور کہا وہ امیر معاویہ ساتھا سی مجلس اللہ اکبر فوراں وہ دربان اٹھا دیا شام میں اعلان کروایا فوج میں اعلان کروایا میرے خاص مشن پر جانے کے لیے مجھے منتخب نوجوان چاہیے منتخب نوجوان جن کو ہم دہشت گرد کہہ دیتے ہیں آج نوجوان جمع کیے ان کی qualification ان کی quality ان کی fitness ان کی intelligence اللہ اکبر اوہ میرے بھائیوں مسلمان حکمران کوئی اس قسم کے مسکین اور بےہمیت اور بے غیرت ہوا کرتے تھے کم بختوں نے کوئی تفتیش کروانی ہوتی ہے تو ایف بی آئی کو سی آئی اے کو کے ڈی بی کو بلاتے ہیں امریکہ کی ٹیموں کو بلاتے ہیں حضرت محاویہ اپنی فوج میں اپنے خاص دستوں میں منابی کروا کے نوجوان طلب کر لیے نوجوانوں کے سامنے مسئلہ رکھا کہنے لگے میں ضمدار ہوں اس بات کا کہ وہ رومی گورنر جس نے مسلمان تاجر کو کپڑ مارا وہ مسلمان تاجر اور رومی گورنر میرے دربائے میں میرے سامنے یہاں پیش کیے جانے چاہیے بدلاؤ اس طاف کو اس مشن کو پران پورا کرو ایک دو آسکری کمانڈر اٹھے ہمیں دستہ دیں فوج دیں حملہ کرتے فرمایا نہیں بڑی جنگ نہیں لڑنی حکمت حملی سے کام لینا ہے اس گورنر کو یہاں لے کے آنا ہے بہت بڑی جنگ نہیں لڑنی مسلمان بے بس نہیں ہوتا کہ معمولی سی بات سے پدل ہو کر بدحواس ہو کر بہت بڑا فتنہ چیڑ لیں انٹیلیجنس کے لوگ طلب کیے محاویہ نے انٹیلیجنس کے لوگ حضرت محاویہ امیر المومنین رضی اللہ ایک نوجوان اٹھا کہنے لگا مجھے اس سے ملاو جو اینی شاہد ہے اینی شاہد کو ملایا گیا اس نے کہا وہ رومی تاجر نواجرات کا بڑا شوقین تھا انٹیلیجنس کا با خریدار تھا اس نے کہا امیر المومنین ایک جہاد چاہیے اس پہ کچھ مال تجارت چاہیے چند مخصوص لوگ لے کے جاؤں گا ان رومیوں کو ان کی زہانتوں کو ان کی فوجوں کو میں اچھی دڑے جانتا ہوں آپ کا مقصد حکم بھی بھورا کروں گا عالمی جنگ بھی نہیں شہروں گا زہانت کا مقابلہ ہوگا صلاحیتوں کی جنگ ہوگی اللہ کی قسم تین مہینے نہیں لگے حضرت معاویہ کے دربار میں وہ رومی گورنر اپنی ریاست کے اندر سے وہ مسلمان نوجوان بہری جہاز پر اٹھا کے لے آیا شام میں حضرت معاویہ کے دربار میں کھڑا کر دیا یہ وہ رومی گورنر ہے اور وہ عرب تاجر تھا آپ فیصلہ کر دیں جب اس عرب تاجر نے جو بہت غصے میں تھا اس نے اپنے سامنے حضرت معاویہ کے دربار میں رومی گورنر کو دیکھا خنجر لے کے دوڑا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا میں اس کو چانت کر دوں گردن کاٹ دوں حضرت معاویہ نے حاجب کو حکم دیا مسلمان کو روکو فرمانے لگے نہیں اس نے ایک تھپڑ مارا تھا اپنی ریاست میں یہ وہاں گورنر تھا آج تُو نے میرے دربار میں قتل کر دیا رومی کل کو کہیں گے مسلمانوں کے پاس انصاف نہیں تُو ایک تھپڑ مار سکتا ہے تُو میرے سامنے ہمارے اس دربار میں صرف ایک تھپڑ کا تُو حق دار ہے کیونکہ اس نے تجھے ایک تھپڑ مارا تھا اس کو تھپڑ مار اس کے بعد اسی جہاز میں اس کو بھیجو رومیوں گورنروں کو تعظیم سکھایا کرو عدب سکھایا کرو مسلمانوں کا عدب مسلمانوں کی عزت کیسے کرنی ہے تمہارے گورنر بڑے نالائق ہوتے ہیں ہمارے دربار بہت منصف ہوتے ہیں ایک تھپڑ کا بدلہ تھپڑ مار کا پھر گورنر تم کو واپس دے او مسلمانوں صدروں صفیروں او جرنیلوں وزیروں اللہ کی قسم ہم دہشت گردی نہیں چاہتے ہم عالمی جنگیں نہیں چاہتے پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم بشوں کو ٹونیوں ٹومیوں کو عدب سکھاؤ تمیز سکھاؤ احترام کرنا سکھاؤ عزت کرنا سکھاؤ پر ظالم ہو تم خود جانو جو تم ان کو سکھاؤ تم خود اللہ کے دین کی بے عزتی کرتے ہو مسلمانوں کو رسوہ کرتے ہو شریعہ کی توہین کرتے ہو شرح اللہ کو توڑ دیتے ہو تب جا کے کافروں کو یہ جرتے ہوئی ہیں کہ وہ قرآن کی بھی توہین کریں اور پاکستان کی بھی تزلی ہمارا مقصد اسلام کی عزت و آبرو کو دنیا میں محقق کرنا ہے ہمارا مقصد کوئی عالمی جنگ چھیڑا نہیں ہے ہم نہیں کہتے کہ تم مزائل اور ایکم چلاو نہ تم استابل ہو بیچارے ہم تو تم سے یہ چاہتے ہیں کہ ظالم ہو اللہ کا دین اللہ کا قرآن محمد زیشان ہمارا دین و ایمان اس کا احترام اس کی حزت اس کا تقدس پوری دنیا میں جسٹیفائیڈ کروا ہو اللہ کی قسم اگر تم نے یہ نہ کیا تو نہ تمہاری بردیاں کسی کام کی نہ قافلی کی صدار کے کسی کام کی وما علیہ اگر پوری دنیا میں اگر پوری دنیا میں اگر پوری دنیا میں الحمدللہ عبدہو ورسولو اما بعد فان خیل الحدیث کتاب اللہ وخیل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرق امور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ زلالة وزلالت فی النار زلالت فی النار